اسلام علیکم ورحمت اللہ بیٹا آپا پری سیکنڈیر دی بوک دے شروع دے ترہ چپٹر جڑے پڑھیں ہن پہلے تا اوہ تاری ہی سا نظم دے ویچو ہن اور کتاب دے آغاز ہے سکتے گئن تے ہون آج کنو انشاءاللہ تالہ میں تو کوئی جڑا سبق پڑھیں دی پہیاں وہ ہی سا نصر ریچو ہے اور ترتیب دے لیحاظنال یہ تاری دوسرے تریجہ سبق ہے لیکن آج نصر دے پہلے میں مناسب سمجھم کہ یہ سبق تو آغاز کروں اپا تے انتہائی اپ ساڑے ریاست دے اہل ترین شخصیت نواب صادق محمد خان عباسی دے بارے ہوئے تھے تاڑا یہ سبق انہ دے شخصیت دے بارے ہوئے تھے انہ دے زندگی دے ہسٹری ہے انہ دے سیرت و کردار دے بارے ہوئے تھے چونکہ نواب صادق محمد خان کو تسان جاندے بھی بڑے مشہور انہ دے ناس ہونے بھی اپڈے وڈ وڈے ریاں کونوں پڑے والدین کونوں تسانی نزا نا بہن سنوے ہوسی نٹا صدق کونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جنہ نے اپنے ریاست دے ہوئے چیتنے بہترین ترکی یا ایواس وے عباس دے سہولتاں واس سے کم کروایا ہونے عباس ناروں نے محبت آئی اور ریاست دے خماران دے طور دے اکدا میتے تا اونا دے دیر سارے فوائد عباس کو پوچیا ہن این وجہ تو انہا دی جگہ عوام دے دلان دے ہوئے چھے اور آجی بھی لوگ بڑے احترام نالونا دا گن دننا تا نواب صادق محمد خان عباسی خامس یعنی انہا کون نواب پنجم بھی آکیا ہے نواب صادق محمد خان پنجم ریاست بہاول پور جا ریاست ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ سبق ہے تاکو اپنی ریاست بہاول پور دے بارے ویچ بھی ہسٹری دے بارے ویچ بھی اندہ کون پتا چل سی تاکو نواب صادق صاحب دی سیرت اور انہا دے شخصیت دے بارے جوی پتا چل سی تاکو اے پتا چل سی تاکو اے پتا چل سی کہ جڑی ریاست بہاول پور دویتو سر رہن دے پیوے اندہ آغاز کرن کنو تیا اے ریاست دیڑی ساری ستارہ سو ستاوی ویچ بڑی ہوئی اور اندہ ویچ نا جڑے نوابین آنے ہن تاہ اندہ ویچ اے ہن دائی کہ پہلے ہیک باپ وال ہیک بیٹا کے باپ دنہ بہاول خان ہن دائی اور وال اندہ بیٹے دنہ سادق محمد ہن دائی وال بیا اندہ پوتا جڑائے وال وہ بہاول ہن دائی وال اندہ پڑ پوتا جڑائے اور سادق ہن دائی سادق محمد خان ہن پنجم اینا دے نانال ہی ویچ نواب سادق ہن پنجم لے پہلے ہونے تاہ کون شاید کچھ بچے کو آج ہی چیز کو پتا چلا ہوئے این چیز کو نو تارو فاسلتی ہوئے تاہ ایمیں ہی بہن سارے ڈیرس اچھے گالیں اور انٹرسٹنگ گالیں اس سبب دویج پرسوں بہن غور اور توجہ نال توساں یہ کچھ ریٹ کرو تاری کتاب صفحہ نمبر 3 بھی تے ہیں اندھی تحریر کیتی ہے پروفیسر اسمت اللہ شاہ صاحب نے پہلے پیرا گراف میں پڑھ دیا ہی کو دیکھ دے وانو زرہ مشکل الفاظوں کو انڈرلائن بھی کرے دے وانو اور میننگز لکھان چاہو تو لکھ دے وانو نواب صادق محمد خان بنجم جنہ کو گھر ویچ پیار نال اللہ دیتا سڑے ویندہ ہاں دیکھو اے مزیدی گال کتاکو انہ کو انہ دا جڑا پیار دا ہکنا ہی گھر جڑا سڑے ویندہ ہی اللہ دیتا اللہ دیتا سڑے ویندہ ہی جڑے پیدا تھے انکڈن تری ستمبر انیس سو چار کو بہاول پروچ جمع ہے او آپ نے پیور نواب بہاول خان دے کلے کلوڑے پو ترہن جی کلے کلوڑے کلے تم رات اکھلوتے تے کلوڑا تم راتے اے انہ دے ذات ہے نواب دا جڑا خاندان ہے انہ دے ذات ہے کلوڑا تے اے انہ دے کلوڑے پو ترہن ای واسدے بہاول خاندے رضا تھی من تو بعد انیس سو ست وچ ریاست دے نواب حقی جھو کری جگے یعنی چونکہ آپ نے پیور دے واحد پترہن اور ظاہر پیور دے بعد انہ نے ہی نواب بڑنا ہے ریاست دا جو ہی انہ دے والد صاحب نواب بہاول خاندے فوت گی تھے رضا تھی من فوت تھی منہ تا انہ دے فوت گی تو بعد انیس سو ست وچ ریاست دا انہوں کو مالے قرار دے جیتا گیا ٹھیک ہے نا ریاست دا حکمران انہوں کو من گی دا گیا حکی جو کری جگے انہوں کو من گی دا گیا تسلیم کر گی دا گیا تا لیکن پرابلم جڑا آئی کیا آئی کہ انہوں نے انہ دے عمر چھڑی ترے سال ہے کہ انہوں نے سو چارے تیجہ میں ہن اور انہوں نے سو ست وچ انہوں نے والد دے وفات دے بعد انہوں کو مقبران تسلیم کیتا گیا انہوں نے ترے سال دے ہن تے این گالوں ریاست دا انتظام حکومت برطانیہ دی نگرانی ویچ ایک کانسل آف ریجنسی کو سنبھال دیتا گیا تا انہوں نے دے دور دے ایک طریقے دے مطابق ہے کانون دے مطابق چونکہ انہ دے عمر بہت زیادہ چھوٹی ہے ایک بچے ہن تا ریاست دا انتظام کی کو دیتا گیا ایک ایجنسی چھکے نا ایک کانسل کو جڑی کے برطانیہ دی حکومت دے ما تحت کام کریں دی پیائی ایک ایجنسی ہے جڑی کے سلیم دی ہے کانسل آف ریجنسی تا این کو جڑا ہے نا ڈیڈی تا گیا ساری ریاست دا انتظام انسرام تمام کمکار وغیرہ ریاست دے جتنے بھی ہیں تا او این ایجنسی نے سوری سنبھالا یہ کانسل ہمیشہ کریں دی رہ گئی جب تک نواب وڈے نہ تھے تے انہوں نے نواب نے لکیا کی تا گیا کہ انہوں کو پڑھائی لکھائی دے سانگے تعلیم دے سانگے نواب سے ہم پڑھائی سانگے 1912 ویچ لندن بھی دیتا گیا جتا او 1915 ویچ وال واپس والی ہے ٹھیک ہے نا تا جلے ایتا واپس والے وال او 1901 تونی ایچ سن کالیج لہور پڑھ دے رئی ہے تے انویسو چوووی ویچ ریاست دا تخت تاج انہوں کو ہتھڑے کا کر دیتا گیا ہتھڑے کا کر دیتا گیا یعنی انہوں نے حوالے کر دیتا گیا تا جو تخت تا کتنی اساری واسدے باعث فقر ایگا لے کہ ان دورے جدن تعلیم دے ایتنا زیادہ کوئی مغربی ساید تونیان دا دنیا کو گوم پرتے دیکھان دا اور اچھی تعلیم دے حصول دا انہوں نے مغربی تعلیم یا سائنس دی یا تکنولوجی یا انگریزی زبان دی جرلے انہوں نے کوئی اتنا خاص لوگان دے بیچ گینہ ہوندہ ہے انہوں نے اساری لوگان دا تعلیمی لیول بہن جھکا ہوندہ ہے ساری جڑے نواب صاحبان بارو پڑھتے آئے ہوئے ہیں لندنی چھو پڑھتے ہوئے ہیں بڑھ تعلیم بھی آفتان اور ایچی سنلا خوار وچ بھی انہوں نے آتے اپنی تعلیم کو مکمل کیتا تے والے ای ایسا دے پڑھے لکھے نواب صاحب اپنی حکمرانی دی کرسی دے ہوتے بہگے ریاست بہاوال پور ستارہ سو ستابی ویچ بڑھی تے انوی سو پچھون جھا تیں قائم رہی یعنی دو سدیاں کنو بھی زیادہ ریاست بہاوال پوری بیٹا اے اہم ڈیر سن تاکو یاد ہونے چاہی دیا نواب صاحب دی تاریخ پیدائش ریاست بہاوال پور کڑھن بڑھی تے کڑھن تک قائم رہی ایت اور ایگزیم کہ جڑھن ایم سی کیوں دیچ سوال لاسمنین سرہا دیں آنن کو انڈر لائن کر گئی نو کہ ریاست دے بڑھن دا سال ہی ستارہ سو ستابی اور کڑھن تک قائم رہی انوی سو پچھون جہ یعنی پاکستان دے بڑھ و نردے بعد پاکستان انیس سو سنتالیس بڑھا تے اصاری جڑی ریاست بہاول پور ہے انیس سو پچون جات پاکستان دوچ انہیں اپنے آپ کو ضم کر لیتا یعنی کہ نواب صاحب نے انیس سو پچون جات اعلان کرتا کہ میں آپ نے ریاست کو آپ نے خوشی دنال بہا آپ نے پاکستان دوچ انہوں نے حضور کرنا یہ پہلے ریاست ہے جو پاکستان دوچہ آپ کے خوش ہی نال شامل تھے تے نواب صادق محمد خان عباسی خامس یہ ریاست دے باہر میں آتے آخری والیان ظاہرے اے آخری والیان والی میں حکمران نواب کہ نواب نے ظاہرے اپنی بہم وڈی گال ہے کہ انہوں نے اپنی حکمرانی کو ختم کیتا اپنی نوابی کو ختم کیتا کہ اے اعلان کرتے کہ میں پاکستان دوچہ شاملیت دا اعلان کریں انہوں نے اپنی ریاست کو اور اپنی نوابی کو ختم کیتا اور پاکستان دا اے حصہ بڑھ گئی انہوں نے اللہ دی طرف ہوں دھیر سارے اے جے گونہان جنہ پاروں اور آجوی لوگان دے دنہوں نے پروفیسر اسمت شاہ جنہوں نے ذکر کرنے پر نواب صاحب دے خوبصورت اور اچھے سلجوے آداد دا کہ انہوں نے ایسے گونہان ایسے خوبے ہیں انہوں نے ایسے شخصیت ہے جڑی وجہ تو لوگان دے دنہوں نے راج کرنے ہیں آجوی لوگان دے دنہوں نے زندہ ہیں لوگ انہوں نے بے وسی محبت کرنے ہیں انہوں نے بہت چاندے ہیں نوابی دا تاج پامن سے تھی انہوں نے آگیا نوابی دا تاج پامن سے تھی یعنی جو ہی وہ تخت بٹھے حکمرانی شروع کی تھی جو ہی انہوں نے تاہاں فوراں انہوں نے پہلی گال جڑے کی تھی وہ یہ آئی کہ میری من مراد ہے جو میں آپڑی صاحبی ویچ تعلیم دے ودھارے سانگے کم کرا یعنی انہوں نے اے دسیا کہ میری دل مراد ہے میری خوشی ہے میری تمنا ہے کہ میں آپڑی صاحبی ویچ آپڑی دور حکومت دے ویچ تعلیم دے ودھارے سانگے کم کرا یعنی تعلیم کو عام کرا اور تعلیم کو پھیلامن واسطے دھیر سارے کم کرا اسلاحات کرا اقدامات کرا کیوں جو سارے لوگان دا وڈا مسئلہ تعلیم ہے واقعی لوگان دا ان وقت بہوں مسئلہ ہی لوگان دے اندر تعلیم دے حصول دا کوئی شعور کے نہ ہی اور چونکہ سارے نواب سے بہوں پڑھے لکھیں ہن بہت باشغور حکمران ہن تا انہوں نے تعلیم دے اہمیت کو سمجھا اور پہلا پہلا جڑا انہوں نے اپڑا خواب دسا پہ تمنہ دسی او یہا کہ میں انشاءاللہ تعلیم کو عام کرے سان جو سارے لوگان دا وڈا مسئلہ ہے تعلیم تا انہوں نے سب کنو پہلے سادک ریڈنگ لائبریری دا ایرہ بدھیا تا بہاور پڑھے لکھو سوین دے وے ویکٹوریا ہسپتال دے نال سادک ریڈنگ لائبریری تاکہ نظر دیو سی بڑی خوبصورت بڑی پوروکار جہیں امارت ہے آجی بھی نواب صاحب دے علم نال محبت دا ویک واضح علامت نشان دے طورت موجود ہے تا انہوں نے یہ لائبریری دا ایرہ بدھا کیونکہ جتاں لائبریری ہیں انہوں نے شہر دے لائبریریوں کو دائے بند چکیندے تا انہوں نے سب تو پہلے جڈا کم کیتا اور لائبریری تھا بڑی دا ایرابدیا یعنی اندی بنیاد رکھی اتے مصر دی جگ مشہور جامع اظہر دے نقشے تے جامع اباسیہ دی بنیاد ستری یعنی اون وقت جڑی مصر دی بہن مشہور ترین یونیورسٹری ہے جامع اظہر تا اندے نقشے دے مطابق اندے نمونے دے مطابق اندی طرح دی ہے ایرابدیا یونیورسٹری بڑھائی ایک جامعہ بڑھائی جامعہ اباسیہ جامعہ اباسیہ دی بنیاد ستری یہ بنیاد رکھی جڑی اون زمانے عالم اسلام دی دو جی وڈی درس گاہ بڑھ گئی دیکھو نا کہ عالم اسلام پہلی وڈی جڑی مشہور ہے اون دور دی یونیورسٹری او ہے مصر دی مشہور یونیورسٹری جامع اظہر اور تے اندے بعد والدو جی وڈی ہے اسلام یونیورسٹری بڑھائی جامعہ اباسیہ دی ہے اور آج اسلام یونیورسٹری بڑھائی دے نانال مشہور ہے ایک اس قدر اسے بائی سے فخر گاہ لے کہ نواب صاحب نے اتنا بڑا قدم دور دے وچھ جاتا اندے نال نال نواب صاحب تیبے یونانی دی تعلیم سانگے یعنی تیب والی جڑی تعلیم جیش آہرہ بڑھائی جا میں مکابل وچھ جڑی بڑھائی اندی اپ ڈی جھوں مٹی پڑھائی جانتی آنیا اندہ بڑھائی اندہا اندہ کی طرح تعلیم دیتری طریق رسیو دید اندہ بڑھائی اندہ بڑھائی اندہ اندہا اور نواب صاحب نے سب تو پہلے ہی تھا ہے بڑھایا یہ میں ہی صادق گرلز کالج بٹے دیکھ دے بنو کہ کیڑے کیڑے تعلیمی ادارے جڑھیں آجی بھی جڑے مشہور ہیں اور اپنی تاریخی حیثیت مقام رکھدن نواب صاحب نے انہوں کو دوریج قائم کی تھا اور کبھر پڑھوڑے پی abbiamo اللہ کے لئے چیزا علاقہ کارن نواب صاحب نے انہوں سب پہلے ، خاص طورتی ایاد کرنا صادق گرلز کولیج صادق پبلک سکول صادق کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نابینیا دا سکول تعلیم بالغان دا سکول چرچ مشن ہائی سکول صادق عباس ہائی سکول احمد پر شیئر کیا گورنمنٹ ہائی سکول خانپور انٹرمیڈیٹ کولیج بہاول نگر ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تعلیمی ادارے قائم کیتے ایک خاص خاص بڑے اداریان دین آئین اور انہوں دو علاوہ سکول سبے شمار انہوں نے قائم کیتے ہیں اور صادق ایجرٹن کولیج یعنی ایسی کولیجر ہے انہوں نے پہلی دفعہ پہلی واری ایفیسی دی تعلیم دا موڑوی بدیا یعنی آغاز کیتا یہ تو پہلے ہوتا ایفیسی دی تعلیم اور بی ایسی دی کہنا ہو دیا یعنی انہوں نے سائنس دی تعلیم دی تھا بنیاد رکھی اگلا پیرگراف ہے نواب صادق محمد خان آپری صاحبی وچ بہن سارے ہسپتال بڑھے پچھلے پیرگراف وچ انہوں نے تعلیمی کوششان انہوں نے تذکرہ کیتا گے اتنا انہوں نے عوام دی فلاح دی خاطر اور تک کی دی خاطر جڑ جڑے اقدامات کیتے ہسپتال وغیرہ بڑھے یا پانی نہران زرائی ترکی دی خاطر جڑے جڑے نہران وغیرہ کٹوائے جڑے اقدامات کیتے زرائی انہوں کو لیکھ دے ہیں کہ کیا کیا کٹا انہوں نے نواب صادق محمد خان آپری صحبی وچ بہن سارے ہسپتال بڑھے آپری صحبی وچ یعنی آپری نوابی دے دور دے وچ آپری دور حکومت دے وچ انہوں نے بہن سارے ہسپتال بڑھے جی میں لیڈی اویول زنانہ ہسپتال احمد پشک کیا احمد پشک کیا ہسپتال دے دی نا وہ دور وچ انہوں نے نواب صدق محمد خان نے بڑھایا آئی تیجیوب لی زنانہ ہسپتال بہاول پر یہ تو علاوہ انہ بہاول وکٹوریا ہسپتال دی امارت ویچ ودھارا کیتا یعنی ودھارا کیتا مراد اندویچ بہت زیادہ توصیح کی تھی بہت زیادہ اندویچ امارات وغیرہ بڑھوائیاں ضروریات کو پورا کرن دکھاتے تیہیک بہن وڈی لیبرٹری بھی بڑھوائی آتے ایک سرے مشین لوائی ایک آمیتہ پہلا کیا نہ کیتا گیا ہن جوڑے کے عوام دی فلاہ دی کھاتے عوام دی سہولت دی خاطر انہ دی علاج مال جے دی خاطر نواب صدق نے کیتے ہن عوام دی تباہ تفرید دی خاطر ایک شیر باغوی بڑھوائیا جی تو سایچو تقریباً بچیاں نے اپنے بچ پندے ویچے لازمان چڑی آگر ڈٹھا ہو سی بہاول پوردہ اچھا انہوں نے کیا کیتا کہ آپ نے گھر ویچ پالے ہوئے سارے زناور تپکھی پریندے اٹھا رکھوائی تے ٹھیک ہے نہ صرف باروں جانور مانگوائے گے ہن بلکہ جڑے انہوں نے آپ نے گھر دے ویچ پالتو بھی رکھی ہوئے ہن آپ نے تمام پریندے جانور وغیرہ او بھی انہوں نے عوام دی واسدے اٹھا دی رکھوائی تے یہ بڑے کیمتی جانور انہوں نے ہن کھیڑ کوڑ کیتے ایک بہن بڑا اسٹریڈیم بڑھوائیا کھیڑ کوڑ کیتے ہیں یعنی سپورٹس وغیرہ واسدے کھیلان واسدے بڑا اسٹریڈیم بڑھوائیا جڑا انہوں نے ایشیہ دا سب تو بڑا اسٹریڈیم ہا تا انہوں دے ویچ ہر قسم دے کھیڑ کھیڑ دے ہن یعنی تمام قسم دے سپورٹس دینے ہن اور بڑے اہلا پیمانے تے کروائے بینے ہن این تو علاوہ عوام دے سکھ سوولت دی خاتر انہوں نے ساری ریاست ویچ پکیاں سڑکاں بڑھوائیا آتے ریل گاڑی دی پٹڑی گی ویچھوائی ستلو دریا ہوتے کئی جہیں تے پکیاں کھلاں بڑھوائیا آتے زراد دیترا کس آنگے ستلو جو ویلی پروجیکٹ ویچ ہیڈ اسلام ہیڈ سلمان کی تیہیڈ پندہ بڑھوائے انہوں نے ان دور دے ویچ کس قدر وڑے کم کیتے زراد دیترا کس آنگے سب تو پہلے تھا کہ ہیڈ اسلام ہیڈ سلمان کی تیہیڈ پندہ ترے تا خود ہیڈ بڑھوائے انہوں نے آتے نہرہ کھٹایاں تا جو ریاست دی زمین آباد تھی سگیا اور واقعی بہترین انجام پہی انہوں نے انہوں نے اتنا مادی وجہ توں کسانوی خوشحال تھی آسارا زمین ساری شادہ آباد تھی گئی بیا انہوں نے کیا کہتا یعنی کہ لوگوں کو یہ تھا آباد کرن دی خاطر زمین آباد کرن دی خاطر پنجابی چو سڈا آہاری تھا انہوں کو آباد کیتا انہوں نے آباد کرن دا کم کیتا تیہینا کو بے بہترین ساریاں چھوٹاں تے سہولتاں دیتاں گیا کیونکہ در لیکن انہوں کو سڈا آباد کیتا انہوں نے ترقی دیوا سے کوششیاں کیتے ہیں انہوں کو سہولیات بھی لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ انہوں نے زندگی آسان تھی اور انہوں نے محنت نال کام کرتے اپنے علاقے دی ترقی ہے چوندے زراعت چوندی ہر قسم دی خوشحالی دی چوندے آپ راپرا حصہ آتا کردار ادا کرن جی آج دا سباک حصہ تک کافی ہے تو سائی کو اچھی طرح ہاتے بیٹا پڑھنے دیکھنے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرنے ڈیرز یاد کرنے سارے اور نالی نال اندے بچوں تقریبا تقریبا چھوٹے چھوٹے پن سوال تیار کرنے پن سوال اور انہوں نے جواب ہر بچے نے اوکی جی اللہ حافظ